بندی تو ایک بند کمرے میں لگتی ہے گپ چپ انداز میں یہاں ایمان بیچا اور خریدا جاتا ہے ایک بڑا سچ ہے جو دو سال سے دفن ہے کیونکہ اس سچ سے جڑے ہیں تمام بڑے نام کہیں نیتا کہیں پولس والے تو کہیں انصاف کی عدالت سے جڑے چہرے یہ معاملہ ہے دلی سے سٹے نویڈا کا دوہزار پانچ میں ملائم کے راج میں ملائم کے ہی قریبیوں پر کرپا کی گئی زمین کے ٹکڑے کوڑیوں کے مول بڑے بڑے چہروں کو ریوڑی کی طرح بانٹے گئے آئی بیئن سیون کے پاس وہ پوری لسٹ ہے ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ بیمانی کے اس کھیل کے کٹ گھرے میں کون کون شخص ہیں دیکھئے کیسے لگی یہ منڈی کس نے لگائی یہ منڈی آئی بیئن سیون اور کوبرا پوسٹ کا یہ خلاصہ دیکھئے یہ انوکھا کھیل ہے طاقت اور سیاست کا ستہ کے شکھر پر بیٹھے لوگوں کی جوڑ توڑ کا نڈا کو زمین کی منڈی بنا دینے کا اس منڈی میں ملائی کاٹنے والے ہیں بڑے بڑے نیتا نوکر شاہ اور اوچی پہوچ والے لوگ آم آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لینے میں لیکن اوچی پہوچ والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک پلوٹ رچا گیا اور کروڑوں کی زمین کاؤڑیوں کے دام میں دے دی گئی آج ہم اس کا راز پاس کریں گے سال دو ہزار پانچ میں یوپی میں ملائیم سرکار کے دوران ہوئے زمین گھوٹالے میں کس کس کے نام کروڑوں کی زمین کی لاتری لگی یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اوپر سے سب ٹھیک لیکن اندر بڑا گھوٹالا زمین کے آونٹن کا سیدھا سا طریقہ یہ تھا کہ جنہیں پلوٹ چاہیے وہ نویڈا آثورٹی کو عویدن کریں پھر لٹری کے ذریعے ڈراؤ نکالے گئے لیکن اس ڈراؤ میں گھال میل کیا گیا ملائیم سرکار کے دوران چہیتوں کو کروڑوں کے پلوٹ بات دیے گئے یہاں ہم کھلاسہ کریں گے ان پولیس ادھکاریوں کا جنہیں کروڑوں کے پلوٹ دیے گئے اس میں ایک نام ہے نویڈا کے تتکارین ایس ایس پی پیوش موڈیا کا جی ہاں وہی پیوش موڈیا جنہیں نیٹھاری کانڈ کی جاش میں لاپروہی دکھانے پر نیلمبیت کر دیا گیا تھا یہ ایلارٹمنٹ پیوش موڈیا کی پترکار پتنی تنو کے نام سے تھا نیٹھاری کانڈ میں نیلمبیت ہو چکے ایک اور پولیس ادھکاری ہے سیو سیوک رام یادو ان کے دو بیٹوں کے نام پلوٹ نکلے تھے آخر یہ کیسے ہو گیا کہ سیوک رام یادو کے دو بچوں کے نام ایک ساتھ ہی پلوٹ نکل آئے ہم جواب جاننے کے لیے سیوک رام کے گھر پہنچے لیکن وہ نہیں ملے یہ ہے ریٹائرڈ IPS ویجر شنکر ماتھو ان کی پتنی کے نام سے پلوٹ نکلا تھا لیکن کسی گربڑی کی بات کو وہ نہیں مانتے لیکن ویجر شنکر ماتھو کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اگر نویڈا پلوٹ آونٹن غلط نہیں تھا تو پھر رد کیوں کیا گیا اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک اور پاور شور پولیس ادھکاری سے یہ ہے پیو شروعہ ستو پیو شروعہ ستو انویس 99 میں نویڈا میں اسپی سٹی رہ چکے ہیں ان دنوں بلند شہر میں اسی اہدے پر تینات ہیں انہیں بھی کروڑوں کی زمین کاؤڑیوں کے دام میں ملی تھی لیکن بعد میں آونٹن رد ہو گئے جب ہم نے پیو شروعہ ستو سے اس بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کیمرے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا نویڈا کے ایک اور IPS ادھکاری ہیں اتول سنگھ اتول سنگھ کو ملائم راج کے دوران بڑے کام کام مانا جاتا تھا پلوٹ ایلٹمنٹ کے بارے میں ہم اتول سنگھ سے ملنے ان کے گھر پہنچے وہ گھر پر نہیں ملے ظاہر ہے اپنی طاقت اور رسوک کی بدولت کروڑوں کے پلوٹ پانے والے پلس ادھکاری یہ ماننے کو تیار نہیں کنوں نے کوئی سفارش لگوائی اب آروپ تو ملائم کے کئی قریبی نوکر شاہوں پر بھی لگے کہا گیا اونچی پہنچ کا فائدہ اٹھایا گیا نویڈا میں کروڑوں کے پلوٹ دھاندلی کے ذریعے اپنے نام کروا لیے گئے نکلوا لیے گئے آئی بین سیون کے پاس موجود لسٹ میں ان تمام نوکر شاہوں کے نام ہیں جنہیں اس وقت پلوٹ دے کر نوازا گیا اب مایواتی سرکار نے پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی بات کہہ دی ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کن کن نوکر شاہوں کو ملی تھی نویڈا پلوٹ آونٹین کی روڑی اس میں سب سے پہلا نام ہے دی دیپتی بلاس کا ملائم سنگھ جب یوپی کے مکہ منتری تھے تب ان کے سچی ہوا کرتے تھے لکھناؤں کی راجبھون کالونی کے 27 سوے نمبر پلیٹ میں رہتے ہیں ان کی پتنی کے نام سے قیمتی پلوٹ نکلا تھا جب ہم ان کی پرتکریہ جاننے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو وہاں ہمیں کوئی نہیں ملا اب دیکھئے اس پتے کو ششیر پریدرشی 186 سیویل لائنز بریلی یہ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ یوپی کیاڈر کے سینئر آئی ای ایس کا پتا ہے یہی وہ پتا ہے جس کے نام پر نویڈا میں پلوٹ کا آونٹن ہوا جب ہم یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ششیر پریدرشی پچھلے کئی سالوں سے ویدیش میں ہیں یہ نام ہے لکھنو وکاس پرادکران کے وائس چینبین پت سے نیلمبیت ہو چکے بی بی سنگھ کا آئی بی این سیون کی ٹیم جب ان سے ملنے پہنچی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے ہم بی بی سنگھ سے ملنے دوسرے دن پھر پہنچے لیکن اس بار بھی وہ سامنے نہیں آئے زیادہ تر نوکر شاہوں کی کوشش تھی چپتے ہوئے سوالوں سے بچنے کی اس بات کا جواب دینے سے بچنے کی کہ کیسے نویڈا میں کروڑوں کے پلوٹ کی لاتری صرف انہی کے نام لگی بڑی ہی دلچسپ لسٹ ہے ہم نے آپ کو دکھائی ملائم راج کے دوران نویڈا پلوٹ الارٹمنٹ میں ہوئی دھاندلی کی خبر سچا ہی کیا ہے اس کا پتہ لگانا ایجنسیوں کا کام ہے اب تک ہم آپ کو دکھا چکے ہیں گائب ہو چکی یہ لسٹ گائب ہو چکے ہیں اس لسٹ میں موجود پولس آدھکاریوں اور نوکر شاہوں کے نام اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کے نام ملائم راج میں بڑے بڑے پولس آدھکاریوں کے نام نویڈا پلوٹ آونٹن کی لوٹری لگی نوکر شاہ بھی پیچھے نہیں رہے اب باری ہے انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کی یہ ہے ویریندر بھاٹیا ملائم کے جہتے اور اتر پردیش کے ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں ویریندر بھاٹیا ان دنوں سماجوادی پارٹی کی اوڑ سے راج یہ سبھا کی شوہ بڑھا رہے ہیں ویریندر بھاٹیا کا کہنا ہے کہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہوا انہوں نے پلوٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی پہنچ کا استعمال نہیں کیا داہر ہے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نویڈا پلوٹ آوانٹن میں اوچھی پہنچ والے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھاندلی کی گئی نویڈا پلوٹ آوانٹن میں دوسرا نام ہے ایڈوکیٹ آروہی بھللا کا آروہی بھللا بلاسپور ہائی کورٹ کے جج جگدیش بھللا کے بیٹے ہیں جن کے پرموشن پر راشپتی کلام نے سوال کھڑے کیے تھے تیسرا نام ہے الہاباد ہائی کورٹ کے جسٹس ادھے کرشن دھاؤن کا غلط طریقے سے قریبی لوگوں کو دینے کے آروہ پلوٹ لگے تھے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جائز طریقے سے بھی پلوٹ ملے ہو لیکن ایک ساتھ اتنے پولیس ادھکاریوں نوکر شاہوں اور نیتاؤں کے نام پلوٹ لگنے سے سوال اٹھنا نازمی ہے اب جانچ میں ہی یہ بات کھل کر سامنے آ سکتی ہے کہ گربڑی کی جڑیں کتنی گہری ہیں نیتاؤں کو کروڑوں کی زمین کوڑیوں میں مل سکتی ہے تو پھر نیتا کیوں پیچھے رہیں گے آئی بین سیون کے پاس نویڈا پلوٹ آونٹن کی پوری لسٹ موجود ہے اور اس میں ان تمام نیتاؤں کے بھی نام ہیں جنہیں ملائم راج کے دوران نویڈا میں پلوٹ ملے یہ بات الگ ہے کہ آروپ لگنے کے بعد یہ آونٹن رد کر دیے گئے لیکن معاملہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا ہے وہ دن بہ دن اور گرما رہا ہے کروڑوں کے پلوٹ کی بندر باٹ میں نیتا بھی پیچھے نہیں رہے ملائم راج میں کچھ نیتاؤں کے نام بھی نویڈا میں زمین کی لوٹری لگی ان میں ایک نام نویڈا خرجہ لوگ سبح سیٹ سے بی جے پی سانسد اشوک پردھان کا بھی ہے ویروڈھی پارٹی کا ہونے کے ناتے وہ اس آروپ کو غلط بانتے ہیں کہ پلوٹ پانے کے لیے انہوں نے کچھ جھگار لگوایا اس میں میرا انوالمنٹ ہوتا تو مجھے کیا ضرور تھی یہ ایجیٹیشن کرنے کی مجھے کیا ضرور تھی یہ فال تو بولنے کی کہ میں وہاں چلاتا لوگوں میں لیکن اتنی ضرور اچھا تھی کہ شاید میری قسمت بھی اچھی ہوگی تو میرا بھی نکلے آئے گا جو عام لوگوں کے ساتھ نکلے گا اتنی بات ضرور تھی لیکن بے ایمانی کا کچھ نہیں چاہیے اور میں پچھلے چوتھی میری ٹرم ہے وہاں سے میں پچھلے گیارہ بارہ سال سے وہاں ہوں اور اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میں بھی دو چار پانچ پلوٹ لے کے بیٹھا ہوتا نیتا جی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو پلوٹ دلوانے کے لیے کچھ گڑ بڑی کی گئی اشوک پردھان اکیلے ایسے نیتا ہیں جنہیں بی جے پی سے تعلق رکھنے کے باوجود پلوٹ ملا باقی پلوٹ پانے والے سب ہی نیتا سماجبادی پارٹی کے ہیں ان میں ایک نام ہے سماجبادی پارٹی کے سانسد رشید احمد کا دوسرا نام ہے سماجبادی پارٹی کے دگج نیتا ریوٹی رمڈ سنگھ کا تیسرا نام ہے سماجبادی پارٹی سے پورو راجی صبح سدسی چودری ہر موہن سنگھ یادب کا ویسے پلوٹ پانے والوں کی لسٹ میں اتر پردیش لوگ سیوہ آیوک کے سدسی ڈاکٹر پنکچ کمار کا نام بھی شامل ہے سمویدھانک پت پر کابیس پنکچ کمار نے کیمرے کے آگے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا زیادہ تر پلوٹ پانے والے اس ماملے میں چپی ساتھے ہوئے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں پورے ماملے کی نشپکس جانچ کرنے کی یاچکہ دینے والی بھارت سیوہ سمیتی کے وکیل کئی انیمتاؤں کی اور اشارہ ضرور کرتے ہیں ڈیوپی ڈیسکو کو اس پرکار کے ڈرو آف لٹس کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا یہاں تک کہ اس ڈرو کا جو سو کالڈ سوفٹویر بنوایا گیا وہ بھی ڈیوپی ڈیسکو نے خود نہیں بنایا اس کے لیے بھی انہوں نے باہر سے سائنٹسٹ کو کنٹریکٹ پر انگیج کیا اس کے بعد ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی جس ٹیکنیکل کمیٹی نے جو سوفٹویر تھا اس کو ٹیسٹ کیے بغیر یہ ریپورٹ دے دی کہ یہ سوفٹویر ٹھیک ہے پورے ماملے میں سوال تو کئی اٹھے لیکن جواب نہیں ملے نشپک شانچ کے بعد ہی پورے ماملے کی سچائی سامنے آ سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے کھلے آم منڈی لگی ہوئی تھی نوہیڈا میں بندر بانٹ ریوڈیاں باتی جا رہی تھی وہ نیتا ہوں آئی ایس عدکاری ہوں نوکر چاہوں قانون بنانے والے ہوں انصاف کی لڑائی لڑنے والے ہوں سب لڑائی لڑ رہے تھے پلوٹ مل جائے کسی نہ کسی طرح سے